مریم نواز خود ہی یہ دفعہ 144 لگا کر عوام کو ڈرا سکیں گے کہ باہر نہیں نکلنا کیوں فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے ہوگا کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ سنیں علی امین گنڈاپور نے دھمکی کیا لگائی تھی میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وان کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آنی تنمیم کر کے سینئر موس جج کے بجائے اپنی برزی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے اگر آپ نے سینئر موس جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لئے تیار کھڑے ہیں یہاں پر ہم نکلیں گے ہم یہ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی عدلیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے اور ہم اس کے لئے آواز بھی اٹھائیں گے ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم مارچ بھی کریں گے ہم آگے بھی پڑھیں گے ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ شکر ہیں الحمدللہ اب وہ ہماراں کہتے ہیں وہ چھانہ ایک ہوتا ہے اب تو چھانہ لگ گیا ہے چھانے میں پتہ چل گیا ہے ان کو ہی پتہ چل گیا ہے ڈھائی سال سے انہوں نے جو ہرتے کی بار بار کی ہر طرح کے حربے آسمائے اب نکلتے 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 آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز پہ کی رکھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے انشاءاللہ چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں اب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ اور یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ دکھ لیں گے اب دیکھیں تحریک تو چلنی ہی چلنی ہے اور علی امین گنڈاپور کو بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے ان کو پہلے مارچ ختم کرنے کا کہا گیا ظاہر ہے علی امین گنڈاپور کو کوئی آفرس کی گئی ہوں گی کہ ایسے کریں ویسے کریں ہمیں چند دن دیں ہم خوشخبری دیں گے اور انہوں نے چپکے سے ترمیم کر لی لیکن عمران خان نے پہلے ہی ان کو خبردار کر دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتی ہے لیکن پھر بھی علی امین گنڈاپور نے اسٹیبلشمنٹ پر یقین کیا اور یہ جو تھے وہ مطالبات رکھے اور ان پر جو ہے وہ بلیف کر لیا لیکن اب علی امین گنڈاپور سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے صرف دھوکہ دینے میں ماہر ہیں ہمارے ساتھ یہ کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اس وجہ سے علی امین گنڈاپور کو سمجھ آ چکی ہے اور اب ایک آخری تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی جس میں عوام پی ٹی آئی وکلا تحریک سٹوڈنٹس ہر طبقہ جو ہے وہ باہر نکلے گا اور اسی وجہ سے مریم نواز جو ہے وہ پریشان ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اب جو ڈیسیز ہیں وہی جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر لیں جہاں پر وہ دیکھیں عوام نکلے گی وہیں پر دفعہ 144 لگا دی جائے